نورسکار آنا میں سلیم خان امپاور پیپل سنگٹھن سے امپاور پیپل سنگٹھن وہاں ہے جو براڈ ٹرافیکنگ کے خلاب کرتا ہے ہندوستان کے ٹی راتیوں میں اور میں ہریانہ سے ہوں ہمارے راج میں ایک سمسیہ ہے کہ دلہن کے نام پہ لڑکیاں خریدی جاتی ہیں اور جنہیں ہریانہ میں مولکی یا پاروں کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا وشے ہے جو بہت سالوں سے چلا آرہا ہے لیکن خلاب اس کے یا اس کے ورود نہیں کھڑے ہوئے ہم نے ایسا نہیں دیکھا لیکن ابھی قریب دو ہزار چھے سے امپاور پیپل اس وشے کے خلاب کام کر رہی ہے اور یہ ایک ایسا وشے ہے کہ جس میں ان ناریوں کے ان لڑکیوں کے ادھیکار کو دبایا جاتا ہے ان ادھیکاروں کو ان کے لیے دلانا اور ان کے حق کے لیے لڑنا یہی امپاور پیپل کا کام ہے تو دوستو آج ہمارا اس ویڈیو کا بنانے کا جو دے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ایک کارکارتہ پرسکچن کتاب ہے جو لیکن اس کتاب کا مہتو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے آج کے یک میں کیونکہ آج کا یک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر زیادہ سکریے ہیں بکوں کے مطابق کمپیریجن میں تو ایسا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ بک کو صحیح دنگ سے نہیں پڑ پاتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ اچھے سے سن پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں تو ایسی لیے آج ہم اس ویڈیو پستکہ کو آپ لوگوں کے سامنے خود کی جوان سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سمجھانے کا پریاز کریں گے تو اس میں آج میرے پاس پہلا نمبر ہے شمودائے کے ساتھ آپ تو شمودائے کے ساتھ میں آپ کو کیسے کام کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں یہ میرا ہے تو کام تب شروع ہوتا ہے جب شمودائے آپ کا لکچے شمودائے کچھ کرتا ہے بجائے کیول شیکھنے کے سب سے پربھاوی پر شکشن ورک کارروائی پر شکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمون کام تب کرتا ہے یا تب شروع ہوتا ہے جب جو سماج ہے وہ سیکھ کر یا سیکھنے سے اس کارروائے کو پریکٹیکلی کیا جائے اس کو سیکھ کر یہ نہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی پاس رکھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرتیبہ کو جو اپنے پرتیبہ ہے اس کو آپ سماج کے لیے کیسے استعمال کرتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ سماج کو جھٹاتے کیسے ہو اس کو پروتساہیت کیسے کرتے ہو اور سمودائے کی کارروائی جو ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کیسے گائیڈ کیسے ایک روپ ریکھا بنتے ہو یا بناتے ہو اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پرسکچت ہوئے ہیں جنہوں نے پرسکچن لیا ہے جنہوں نے سیکھا ہے ان کو کبھی بیٹھک کے لیے بلانا ہے اور ان کو کیسے بلانا جائے یا اگر آپ نے سمیتی بنائی ہے جس نے ابھی آپ نے ابھی انہیں جھٹاؤ ہے جب وہ کارروائی میں لگے ہیں تو کیسے ان کو بلانا جائے یا آپ نے جو کمیتی بنائی ہیں یا جو آپ نے سمیتی بنائی ہیں جس نے آپ سے پرسکچن لیا ہے ان کو کیسے جھٹایا جائے ان کو کیسے بلانا جائے یہ بھی ایک پرسکچن کا حصہ ہے تو اس میں پھر اگلا جو ہمارا قدم ہوتا ہے وہ ہے جاگروکتا ستھاپنا جاگروکتا ستھاپنے کا مطلب ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو جاگروک کرنے کی ایک سروات کرتے ہو اس کو نیو رکھتے ہو تو میں ایسی کڑی میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کی جاگروکتا ستھاپنا جاگروکتا ستھاپنا کسی کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا ستھاپنا جیسی کی ہم ارکارے ہیں کی یا تو جیسے میں ہوں کی میں سماج میں جاؤں اور لوگوں کو جانکاری دوں تو وہ تو ہو گئی ایک جاگروکتا فیلانا اور ایک ہی جاگروکتا ستھاپنا جاگروکتا ستھاپنا مطلب سماج اگر میں مل رہا ہوں تو کسی بھی سماج کے ایک آدمی یا انہے آدمی کو جانکاری دینا اور انہیں پون جانکاری ہو سکے وہ خود جاگروک ہو سکے تو کب تک کوئی باہر سے آئے گا اور جانکاری دیتا رہے گا کہ اگر مجھے خود جانکاری ہوگی تو میں اپنے آس پاس اپنے محلے گاؤں کو خود سے جاگروک کر سکتا ہوں تو ہمارا مقصد ہے کہ جاگروکتا ستھاپنا کرنا تو اسی میں ہمیں کی ہم سب کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ میں کہ ایک ہے انہی صحیح جانکاری دینا مطلب میں کہ کسی کو بھی صحیح جانکاری دینا پون جانکاری دینا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ایک سمسیہ ہے سمپریشت کرنے کے لئے ہے لیکن اس سمسیہ کا سمادھان ان کے ساتھ سماج میں ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سمسادھان لائیں گے یا ان کی سمسیہوں کا سمادھان کریں گے اسی وجہ سے ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں لیکن آپ کو ان مان نیتاؤں کی پتی کرنی ہوگی کہ آپ اگر خود سے جاتے ہیں اور سماج کو جاورک کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سماج کی جو امیدیں ہیں وہ آپ پر ٹک جاتی ہیں کہ ان کو پھر لگتا ہے کہ یہ آئے گا یا یہ انجیو آئے گی یہ ہماری حلپ کرے گی یہ ہمیں وہاں تک لے کے جائے گی یہ ہماری اپلیکیشن دیپٹی کمیشنر تک لگائے گی تو ہمیں کسی کو اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو خود کو ایسا تیار کرنا ہے کہ وہ خود اپنی سمسیہوں کو لے کر آگے بڑھیں اور اپنی سمسیہوں کا خود نٹارہ کریں آجتے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک سبت ہے اینی میرسن جسے ہندی میں کہتے ہیں سجیوتا کبھی کبھی سماجیک اینی میرسن کو بلایا جاتا ہے ساسکری سبت میں اینیما اور اینیما جب بولتے ہیں تو اس میں کئی اور سبت جڑ جاتے ہیں جن میں سے ایک ہی جیون آتما آگ سوٹے آندولن انہی سارے سبتوں سے مل کے بنتا ہے ایک سبت اور وہ ہے سجیوتا یہ کہنے کو تو ہمیں سبت ہے اصل میں یہ ہمارے جیون کے مہتاپورن انگ ہیں جیسے جیون جیون کا مطلب یہ ہے کہ مان لو جیون تو ایسے بھی ہے کہ ایک mentally disabled person یا مند جس کو کہتے ہیں جیون تو اس کا بھی ہے لیکن جیون وہ ہے جس میں یہ ہو کہ وہ اپنے سماج یا اپنے آپ میں بدلاؤ کرنے کی چھمتہ رکھتا ہو اور وہ کچھ کرنے کا اس میں جنون ہو تو جیون ہے آتما آتما مطلب کی انسان کے اندر کا جو آتما ہے وہ ایسی ہو کہ اس میں یہ ایک تڑپ ہو کہ نہیں یہ میرا سماج ہی مجھے اس کے لئے کرنا ہے میرے سماج کا دبا ہوا طبقہ ہے یا میرے سماج کا یہ پچھڑا ہوا ورگ ہے مجھے اس کو آگے بڑھانا ہے تو وہ ہو گئی آتما آتما اب ایسی بھی ہوتی ہے کہ ماندو کہ کوئی آدمی ہے ہمارے آس پاس ہے وہ کسی عودے پہ ہے یا اس کے پاس میں کوئی پاور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا مشیوج کرتا ہے اس میں وہ اپنے سماج کا بھلا نہیں اپنے کسی گریب کا بھلا نہ کر سکے تو اس کو آتما مری ہوئی آتما اس کا کوئی مہتاو نہیں ہوتا اور ایسے ہی ہے آگ اب آگ سے مطلب آگ مطلب وہ نہیں ہے جس پہ کھانا بنتا ہے آگ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا جنون کہ آپ کے اندر کتنا جنون ہے آپ کتنی انرجی ہے کہ آپ لوگوں سے لڑ سکیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر بہت بل ہونا چاہیے بہت طاقتور ہونا چاہیے تو وہ ہمیں پہروانی نہیں نہیں کرنی ہے بہت انرجی کا مطلب ہے کہ آپ میں دماغی اور سارے بھی پھرتی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں ایسا نہ ہو کہ ہمت نہیں آنی ہے ہمت کو ہی انرجی کہتے ہیں اور سانتے آندولن اور یہ آندولن سانتے آندولن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آندولن جس کو ہم خود کی سمسیاؤں کے لیے ایک سماج کھڑا ہو سکے اور اس کے ورود لڑ سکے اور ایک سمسیہ کو سلجھانی کے لیے آگے بڑھ سکے اس سے سواجتہ آندولن کہتے ہیں تو سمودائے کو اتیجت یا جھٹانا جسے اپنے آپ چل سکے جیویت رہ سکے اور آگے بڑھ سکے اسی کو کہتے ہیں سرجیوتا جیسے کبھی کبھی جھٹانے کے لیے ایک وکل کے روپ میں استعمال کیا اینیمیشن کا مطلب سمودائے کو ایکتر کرنا اور جھٹانا جو ایک ہو کر کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں جیسے میں پہلے کہیں چکا ہوں کہ سرجیوتا کا مطلب ہے سماج کو اکٹھا کرنا ایکتر کرنا اور وہیں اپنی سمسیوں کو سے لڑ سکیں انہیں سلجھا سکیں سمودائے ادھیکارتہ سماجی کی اینیمیشن کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے سمودائے کی چھمتہ اور سمودائے کی آدھارت سنگٹھونوں کو بڑھانے کے لیے پربندن پرشکچن جوزنائے تیہ کرنے کے لیے اور اپنے سمودائے کی وکاس کا پربندن لیتا ہے یہ سمودائے کے سدسیوں اور نیتاؤں کو ان پربندن تقنیقوں تقنیقوں تیار کرتے ہیں جو کی سمودائے کو اپنے وکاس کا نینترن کرنے کے لیے ضروری ہے یہ ہی ہے کہ سمودائے جو ہے سجیوتا کا مطلب ہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اپنا ایک سماج سنگٹھا کرنا جو اپنی سمودائے کو آگے لے جا کر ان کو سلجا سکے ان کو اپنے تقنیق تیار کر سکے اور اپنے وکاس کو سوچ سکے وچار مرز کر سکے اپنی ایک گتی ودی اور ایک رن نیٹی بنانا اپنی سمجھ سلجانے کے لئے سرکاری سرکاری ادھیکاریاں کاریوں ستھانی ادھیکاریوں اور سمودائے نیتاوں کو سوی دھائے اور شیوائے پردان کرنے کا ساہید ویوار تیا کرنے کے لئے پروت ساہید کرتے ہیں سمودائے کو سنسودان کی پہچان کرنا اور کارویوں اپلکت کرانے کے لئے اور مانو نکٹان سوی دھائوں اور سی وان کو بنائے رکھنے کے لئے سوی دھائے بنانے کے بارے میں سکھاتے ہیں سجیوطہ کا مطلب ہے کہ سرکاری ادھیکاریوں اور جو ستھانی ادھیکاری ہوتے ہیں جو ہمارے سماج نیتا ہوتے ہیں اور ان سے جو سوی دھائیں اور شیوائیں ہیں ان کو پردان کروانا سہائق ویوار تیار کرنے کے لئے پروس ساہیت کرنے کرنا جیسے سہائق ویوار مطلب اس کو تیار کرنا کہ آپ اپنے لئے نہیں ہیں آپ اپنے جیون کے لئے نہیں ہیں آپ سماج کے لئے ہیں آپ اپنے جیون آرام چھوڑ کرو اور آپ اپنے اہدے کا صحیح اپیوگ کرو اور سماج کے لئے ایک اچھا کارے کرنے کے لئے ان سے تیاغ کروانا ویوار سمودائی کو سنسادن پہچان کرنا اور سجیوطہ سماج کے سنسادن کی پہچان کرنا اور ان کے لئے کارے اپیوپلبد کرنا مانو نپٹان سویدھائیں اور سیواؤں کی بنائے رکھنے کے لئے سویدھا جانک بنانے کے بارے میں سکھاتے ہیں سویدھا سویدھاؤں اور سیواؤں کو بنائے رکھنے کے لئے سویدھا جانک بنانے کے بارے میں سجیوطہ ہمیں سکھاتا ہے اور سماج پرشک اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ کی تیار ہونا تیار ہونا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تیار ہو جاؤ تو تیار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ آپ سفلتہ پوروک سمودائے میں سون ساہتہ وقاس کو پروت ساہت کر سکیں آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا حالت سماج میں جانے سے پہلے اس کے سماج کی کاریوں کو پروت ساہت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تب ہی آپ سماج میں جا سکتے ہو اور آگے بڑھ سکتے ہو آپ اپنے لکشت سمودائے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ جس سماج میں جا رہے ہیں جو آپ نے چن ہیت کر لیا ہے اس کی بارے میں آپ کو پورن جانکاری ہو چاہیے کہ اس سماج کا سو بھاو ان کا ویچار ان کا ویوار ان کا کالچار تو پورن جانکاری جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ سماج میں ٹک نہیں آپ میں آواز سے کوسل ہونا چاہیے آپ پون روپ سے اس کوسل ہونا چاہیے آپ آپ کو سنیو جگ کے مولک آو دھار ناؤ کو سمج جو سنیو جگ ہوتا ہے اس کے جو آو دھار ناؤ ہیں ان کے جو عدی کار ہیں جو ان کی جانکاری ہونی چاہیے آپ کے پاس اب پہلی بات جو کرنے کی ہے کہ ایک پتری کا شروع کریں اب اس میں ہے کیا آپ جس سماج میں جا رہے ہیں اس میں پہلی بات جو سب سے پہلے کرنے کی ہے وہ ہے کہ آپ ایک پتری کا سروع کریں ایک سستی سکول نوٹ بک ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے چار پستی کاؤں کا اپیو کرنا چاہتے ہو اور انہیں سیر سک دیں ہو سکتا ہے آپ چار پستی کاؤں کو شروع کرنا چاہتے ہوں اپیو کرنا چاہتے ہوں اور انہیں سیرسک دیں جیسے نمبر ایک لکھ چھے اور آودھار ناو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا نمبر لکھ چھے ٹارگیٹ اور آودھار ناو نمبر دوسری پہ آتی ہے لکھ چھت سمجھ دائے لکھ چھت سمجھ دائے جس کا گو جس کا ایم ہو کہ ایسا سمجھ سنیو جگ کاؤسل ایک جو سنیو جگ ہوتا ہے سنیو جگ کاؤسل وہ سنیو جگ مطلب پرشت چھت ہونا چاہیے اس کو جانگاری ہونا چاہیے اس کو نولیج ہونا چاہیے وہ اسکل ہونا چاہیے دائنک سمان ریکار ایک جو روزانہ آپ کر رہے ہو جو روزانہ کام ہونا ہے اس کا ریکار ہونا چاہیے کہ آپ بینا ریکار کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ریکار نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو سنگتھت کرنے کے لئے چنتے ہیں بے سنگتھت اپنے آپ کو سنگتھت کرنے کے لئے چنتے ہیں آپ اپنے آپ کا چناؤ کرتے ہیں اب نورٹس اور ریکار ڈ بنانے شروع کرنا مہتا پورن ہے آپ کا اپنے کاریو کا نورٹس بنانا اور ان کا ریکار کرنا بہت ضروری ہے اپنی پرتی ستھاپنا کو اپنے پاٹھک کے روپ میں دھیان رکھ کر لکھیں اپنی پرتی ستھاپنا کو اپنے پاٹھک کی روپ میں دھیان رکھ کر لکھ یہ ادھا ہے آپ کو کام کرنے کے لئے تیار ہونے کی آویش بتاتے ہیں یہ نہیں ماننے تتھاپی کی آپ ایک بار اور سبھی بار کے لئے تیار ہو سکتے ہیں یہ ادھا ہے کام کرنے کے لئے تیار ہونے کی آویش سکتا بتاتا ہے کہ آپ کو کیوں عوض سکتا ہے یہ کام کرنے کی یہ نہیں ماننا چاہیے کبھی نہیں ماننا چاہیے کبھی نہیں ماننا چاہیے کہ آپ ایک بار سبھی کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یا ایک بار میں آپ سبھی کچھ کرنے کے لئے اطار ہو سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہم سیوزک لگتار اس ادھیائے میں ورنیت سبھی چیزوں کے بارے میں ادھک اور ادھک سیکھ رہے ہیں یہ کبھی نئے ختم ہونے والی پر کریا ہے اور ہم وفل ہو جائیں گے اگر ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم یہ سب چاند کیا ہوتا کہ ہم نے ایک پرشکشن لے لیا اور اس پرشکشن سے ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جانکاری ہو گئی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیخنے کی ہم سماج میں خود سب کچھ کر لیں جس دن آپ کے منمی جا رہے کہ ہمیں سیکھ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیک پرشکشن جیسے آگے ہم بڑھتے ہیں کی اپنے لکھ کو جانیں ہم پروندن کے پرشکشن میں یہ نعرہ اپیو کرتے ہیں کہ یہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کہاں جارے ہیں تو کسی بھی سڑک پر جا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے لاغ ہوتا ہے سنیوزن کی ٹیاری کرتے ہو مطلب اپنے لکھچیوں کو جانیں لکھچی مطلب آپ جو کر رہے ہیں آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہوگی تو آپ پھر بھٹکتے رہیں گے آپ پون روپ سے کچھ نہیں کر سکھیں گے جیسے آپ کو پتا نہیں کہ ہمیں جانا کہا ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ جانا کہا ہے پھر ہم کسی بھی سڑک پہ جائیں تو ہمارا کوئی لکھچے تو ہے نہیں کہیں بھی جائیں کہیں بھی بھٹکیں تو اس کا کوئی مہتو نہیں ہوتا اس لیے آپ کو اپنا لکھ تیہ کرنا ہے تب ہی آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تب ہی آپ اپنے سہیو جن کی تیاری کر سکتے ہیں یہ آسان ہے آپ کے اندگرد چلانا ویست دکھنا بیٹھکوں کی ویوستہ سو چالے کا نرمان کرنا سمودائے کے نیتاؤں سے بات کرنا وقالت سمود چلانا ات جگ کاروائی اصلی سمودائے کو پورا آگے بڑھائے اور مضبوط بنائے بینا اپنے لکھ چیوں کو پہلے اپنے آپ کو سپرشت کرنی کی آسکتا ہے پھر کاغذ پر پھر آس پاس کے لوگوں پر یہ آسان ہے آپ کے اردگیت چلنا ویشت دکھنا بیٹھکوں کی ویوستہ سوچالے کا نیرمان کرنا سمودائے کے نیتاؤں سے بات کرنا وقالت سمود چلانا اُتتیجہ کروائی اصلی سمودائے کو پورا آگے بڑھائے اور مضبوط بنائے بینا اپنے لکشیوں کو پہلے اپنے آپ کو سپرشت کرنے کے آرسکتا ہے آپ جب تک ان چیزوں کو سپرش نہیں کریں گے آپ کو ان چیزوں کی جانکاری نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پہلے آپ کو ان سبھی چیزوں کی جانکاری ہوگی ان سبھی چیزوں کو سمجھنے کی جانکاری ہوگی پھر ان کو کاغذ پہ لکھنے کی جرود ہے تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنی پتریقہ میں لکھنا شروع کرنا چاہیے یا خند میں جو آپ نے لکچے ادھارناؤں کے لئے الگ نردھاریت کیا ہے آپ انہیں اپنے لکچےوں کے روپ میں نردھاریت کرتے ہیں کسی اور کے آدھرسوں کی ایک سوچی کے روپ میں نہیں لگنا چاہیے آپ جو کرنے آپ جو لکھ رہے ہیں وہ وہ ہونا چاہیے جو آپ نے جانا آپ نے محسوس کیا آپ نے سمجھا وہ لکھنا ہے وہ نوٹ کرنا ہے وہ ریکارڈ بنانا ہے نہ کی ایسا کی آپ نے پڑھا اور وہ لکھ لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی خود کی جانکاری ہونی چاہیے آپ کی خود کی جانکاری کی نوصال یہ ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس جیسے ہی آپ یہ ہن بک پڑھتے چلیں سنگ لنگ آپ دیکھیں گے کہ ان لکش میں سے پر تیو کو آپ جتنا عدی جانتے ہیں وہ اور عدی روچک اور چنوٹی پون ہوتا جاتا ہے جیسے آپ نے یہ سنگ جو آپ نے اس بک میں لکھے ہیں نوٹ کیے ہیں دیکھیں گے کہ ان لکش میں پتی کو جتنا عدھک جانتے ہیں وہ اور عدھک روچک ہے چنوٹی پون ہوتا جا رہا ہے اکثر اپنی پترکہ میں واپس جاؤ انہیں نوین پریس کرت اور ان سب لکش کی جانکاری جوڑنے کے لئے آپ کو پھر سے واپس اپنی پترکہ پہ جانا ہوگا جو آپ نے لکھی ہے اس میں اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اس میں مجھے کیا اور جوڑنا چاہیے کیا گھٹانا چاہیے اس کو پھر سے آپ اور اچھے سے لکھنے کی سکھتا ہوگی اور آپ وہ لکھیں گریبی انمولن ادھارن کے لئے ادھگ جتل اور چنوٹی پون ہے جب آپ اس کے ساتھ کم کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے ویپریٹ میں بس اس سوچی کرنے میں ہم نے بچنا سیکھا گریبی اپس من وجہ ہے کہ ایس تور پر درد اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور ایک ٹکاو سما دھان نہیں کرتا گریبی انمولن ادھارن کے لئے ادھ ادھارن کے لئے گریبی انمولن کو لے سکتے ہیں ادھر جتل اور چنوٹی پون ہے جب آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ویپریت میں بس اس سوچی کرنے میں ہم نے بچنا ہے گریبی اپاس نا وجہ ہے کہ ایس تور پر درد اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور ایک ٹکاو سما دھان نہیں ہے گریبی ان مورن کوئی بات اگر کریں تو وہ ایسا سما دھان نہیں ہے جس سے گریبی کا ہمیشہ کے لئے سما دھان کیا جا سکے وہ ایک ٹکاو ہے بس ایک تھوڑے سمیے کے لئے ہے جو آپ عیسائتہ کر سکتا ہے نہ کی یہ کی وہ آپ کو ہمیشہ کے لئے اس سمیشہ سے نکال سکے اس لئے اس لئے کیول گریبی ابھاو نہیں ہے دھنکا گریبی ابھاو دھنکا نہیں ہے جیسا کہ آپ ان ہنگوک میں دیکھیں گے آپ کو جب ان پتریکاؤں میں دیکھیں گے اور حملہ گریبی کے کارنوں سے ارث ہے ادھا سیمتہ اجیان رو اور کپٹ یہ کیول ایک ادھارن ہے جہاں لکشی کو ان بھاو کے ماد دیم سے اپنی سمجھ میں دوستار ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ کیول ایک ادھارن ہے جہاں لکشی کو ان بھاو کے ماد دیم سے اپنی سمجھ سے وستار ہوا ہے اپنے اپنی سمجھ سے اپنے انوبھو سے اپنے جس سماج میں گئے ہیں وہاں سے جو اپنے جان آ ہے اس کے حساب سے اپنے اس کا وستار کیا ہے اس کا وستار ہوا ہے جو سمجھا ہے اور سماج میں حقیقت میں ایسا ہے یا کچھ کمی ہے یا زیادہ ہے اس میں اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اپنے لکچ سمودائے میں جان اپنے جو سمودائے ہے کیا ہے جو اپنے جس سمودائے کا لکچ بیڑا اٹھایا ہے اس میں اپنے جان نے کی کوشش کریں ایک اور کہوت ہے جو ہم سمودائے کی سے اچھے بنیں گے اور اچھے ٹائم میں وہ چلیں گے تب ہی وہ کمہ اچھ کلاکار بن سکتا ہے اگر اس کو یہ جانکار ہی نہیں ہوگی تو اس کے برطن نہیں چلیں گے اور وہ اپنے کارے میں بخل ہو جائے گا تو اس سے مراد ہے کہ مٹی سے مطلب ہے آپ کا اسے کچھ مجبوط روپ میں نہیں پھکسک کر سکتے ایسا کرنے کے لئے آپ کو سمودائی کے بارے میں اور سمودائیوں کی پرکرطی کے بارے میں سماندی روپ سے بہت کچھ پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنی سماجک سنگٹھن کے بارے میں ادھک وستان سے پتا ہونا چاہیے ارثوی رسطہ بھاس آؤ سمس راجنیتی اور پریشت تھی تھی اب اس میں کیا مطع ہے کی آپ کو پتا ہونا چاہیے ارثوی رسطہ وہاں کی ارثوی رسطہ کیشی وہاں وہاں کے لوگوں کی بھاس کیشی مل میں ہریانے میں جاتا ہوں اور میں ہریانے کے مہندر کٹ جلے میں جاتا ہوں وہاں کی جو بھاسا ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اپنی نورم ہندی بھاسا میں کہیں گے کہ آپ یہاں کس کام شاہ ہیں اور ادھر کہیں گے کہ بھائی اٹھے کمی کام آؤ سو تو جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ ہم وہاں کی لوکل بھاسا کی تو ہم وہاں کیسے اپنے آپ سے امید کر سکتے ہی کہ ہم وہاں سچم ہیں وہاں کچھ کرنے کے اور اور جیسے ارث ویوستہ آپ جس سماج میں جا رہے ہیں وہاں کی ارث ویوستہ جیون جیلنے کی جو مول بھو جرورت ہیں ان کو کیسے پورا کیا جاتا ہے مطلب آپ جس سماج میں ہیں وہاں کی جرورت ہیں لوگ کیسے اپنی پوری کرتے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں میواد کی تو وہاں کی ارث ویوستہ ہے کی ٹرنگ ڈرائیوی اور مجدوری اب ایسی ہی جس سماج میں آپ جا رہے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کی بارے میں یہ جانکاری رکھ نہ کی وہاں کی ارث ویوستہ کیسی ہے یہ بہت ضروری ہے اور لیاؤٹ کی وہاں لیاؤٹ کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے نقصہ آپ جس سماج میں جا رہے ہیں جس دھرتی پہ جا رہے ہیں کہ وہاں کی دھرتی کیسی ہے بنجر ہے اپ جاؤ ہے ریتی لی ہے چکنی ہے پہاڑی ہے کنکریت والی ہے کیسی یہ ہمیں جانکری ہونی چاہیے کہ وہاں کا پانی کیسی ہے میٹھا ہے کھاری ہے کڑوا ہے یا نہری ہے تو یہ جانکری ہونی چاہیے کیونکہ یہ سمجھیں ہمارے کارے سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم جی سماج میں جا رہے ہیں وہاں پانی کی سمجھیں پانی کی سمجھیں مطلب تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ آرثک روپ سے ایسے نہیں ہے کہ دھرتی کے اندر پانی تو ہے تھوڑا گہرا ہے اس کو بھار لانے کے لئے پیسہ خرچ ہوگا جو وہاں کی ریکویسٹ بھی کیا پھر بھی نہیں تو پھر ان کی ایک روپ ریکھا بنانا کی اس پانی کو ہم کیسے لا سکتے ہیں کبھا جا سکتے ہیں کس سے مل سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں اچھا راجنیتی یہ ایک بہت مہتو کون پہلو ہے کہ آپ جی سماج میں جا رہے ہیں وہاں کاف لوگوں کا راجنیتی موڈ کیسا ہے کہ اگر آپ کو یہ جان کر نہیں تو بھی آپ پھیل ہو سکتے کیونکہ آپ جس سماج میں جا رہے ہو آپ کو وہاں کے حساب سے رہنا ہو گے اگر آپ اس کے وپریت رہو گے تو آپ کو سمجھ شائع ہوں گی مان ہم کسی سماج میں جا رہے اور وہاں راجنیتک جو پربھاو ہے کسی اے پارٹی کا ہے اور آپ بات کرتے ہو بھی پارٹی کی تو آپ کا اور کمیونیٹی کے بیچ میں گیپ رہے گا نہ آپ وہ آپ کی بات کو مانن گے نہ آپ ان کی بات کو مانوگے تو اس لئے آپ کو وہاں کی راجنیتک کے حساب سے بھی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سیتھ کر سکو آپ وہاں لوگوں کو دلوں میں اپنی جگہ بنا سکو بیچ میں آپ اپنے آپ کو سیتھ کر سکو یہ ایک بہت میتھ سمجھ چاہوں آپ کو وہاں کی سمجھ کی پون جانکاری ہونی چاہیے مانوگے آپ جی سمجھ میں جا رہے ہو وہاں سمجھ تو ہے چائے میریج اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں لو میریج پر کہ ہمیں لو میریج روکنا ہے ہمیں لو میریج روکنا ہے سمجھ میں سمجھ چائے میریج کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا کچھ ہو ہی نہیں پائے آپ سماج کیسے نہیں بیٹھ پائے گا یہ بھگواز زفیر ہمارے یہ سمجھ نہیں ہمارے گاؤں میں تب ہی تک کسی بچے نے ایسا کیا ہی نہیں تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو سمودائی کے بارے میں اور سمودائی کی پرکرکتی کے بارے میں سمان نیک روپ سے بہت کچھ پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنی سماج سنگٹھن کے بارے میں ادھک وشتار سے پتا ہونا چاہیے آپ کا سود کے ون ایس سمبند تک کی ایک سوچی پراب کرنا نہیں ہونا ہے آپ کے لیے ان کا وشلے سن کرنے کے لیے سماج ویوستہ کے روپ میں سمودائی کی پرکرکتی کو سمجھنے کی جبورت ہے ایک اچھی سروعات کرنے کے لیے ہے نقصہ کہ آپ ایک اچھی سروعات کرے تو آپ سب سے پہلے نقصے کو اٹھائیں گے لوگ کہاں رہتے سمودائی کیا کیا سویدھائی سویدھائی سے مطلب ہے سڑکیں راستے پانی اپورتی کیلینک مطلب جو سمودائی کیلینک ہوتا ہے اور سکول سویدھ تھا بازار اور انی سمپردائی سویدھائی انی اور سماجی سویدھائی اور شیوان سوچوں کی کیسے ویبین تکتیوں کو ایک دوسرے سے سامن دیت ہے یہ ہمارا کہ بعد جب سمودائی سدرسیوں کا نیتر سمودائی کی استثی سن سادنوں کی ضرورت ہے آؤ سروں کے آقلن کے مادیم سے کریں گے آپ انہیں سمودائی بنانے میں مار درسن کریں گے نقصہ ابھی آپ کرنے سے یہ جو نقصہ ہے جب تک آپ کو اس کی پوری جانکاری نہیں ہوگی سمودائی کی تو آپ ایک سمودائی سیوان کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں سب سے میتہ ہو نقصے کا وہ ہوتا ہے کہ ان سب ہی تکتیوں کو ایک اس میں اتارنے کے لئے نقصے کی جانکاری ہونا بہت جائیں اپنی پتری کا میں ہونا اپنے نور رکھے سمودائی جیسے سمودائی میں آجاتے ہیں سماجک سنگٹھن ارثویوستہ بھاسا کے بارے میں ٹپنیاں کریں راجنیتی سے ریشتی ویسلیشن جاری رکھے کی کیسے ویبین تت ایک دوسرے سے سمبن دیتے کی میں پہلے آپ کو بتا ہی چکا ہوں ان سب کے بارے میں جیسے راجنیتی پرمپرائیں واتا ورن ان سب کو ایک دوسرے سے کیسے جوڑے کیسے ان کا ویسلیشن کرے یہ ہمارے بہت ضروری ہے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ سمودائے کیون ویقتیوں کا ایک سنگرے نہیں ہے یہ آپ کی جانکاری بہت ضروری ہے کہ سمودائے صرف اور صرف ان سان کا ہی ایک سنگرے نہیں ہے ایک ستھان نہیں ہے لیکن ایک پرنالی ہے جو کی ان ویقتیوں کو بندن میں رکھے ہوئے ہیں ایک پرنالی کے روپ میں اس میں بھنی آیام پروہ یوگی کیے آرث راجنیت سنس ستھا گت ویچار اور عوضہ نت مک لوگ سمودائے کے اندر اور بہار آٹے جنم مرتیو پروہ آس کے دوار اس کے بعد بھی پرنالی بنی رہتی ہے اور یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے سماج میں جنم بھی ہوتے رہیں مرتیو بھی ہوتی رہیں گی یہ پروہ کے دوار اس کے بعد بھی پرنالی بنی رہنی ہے بنی رہے گی کسی ایک انسان کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سماج پھر وہی سے شروع کرے جہاں سے اس نے برسو سال پہلے شروع کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے سماج میں جیون مرتیو صدیو بنے رہیں گے چیزیں وہاں سے آگے بڑھانی ہے جہاں سے رکھتی ہے آپ کا کام پرنالی کو سمجھنے کا ہے تاکہ آپ پریورتن کو نسچت دساؤں میں بڑھاوا دے سکتے ہیں یہاں اپنے لکچت سمودائے کے بارے میں سیکھ لیے بہت کچھ ہیں اور آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بند کرنا چاہے اب ہم اگلے پوائنٹ پہ بیانتے ہیں جسے کہتے ہیں جانے کون سے کوسل آپ کی ضرورت ہے مطلب آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ کون سے کوسل آپ کی ضرورت ہے آپ کو ایک سہیوز کے روپ میں جروری کوسل جاننا ایسا دھارن مشکل نہیں ہے لیکن یہ بہت سکتی سالی اپ کرن ہو سکتا ہے بہت کا دروپ یو کیا جا سکتا ہے ایک سہاسی کے روپ میں ایک تالہ بنانے والے کی کوسل کے بارے میں سوچیں آپ سمجھ رہے آپ سوچیں کہ ایک تالہ بنانے والا مستری ہے اس کا سماج میں کتنا فائدہ ہے کیونکہ وہ تالہ بنا رہا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھار تجوری میں لگا دیا تو ہمارا مال سنپتی سب سرک چھتے اب دیکھئے اس تالے مستری یدی اپنے کوسل کا دورپیو کریں تو وہی تالہ آپ کے جیون کو پرباد کر سکتا ہے تو ایسے ہی ایک جو صحیح ہو جا کہ کوسل صحیح ہو جا کہ وہ جو پرسکچن اس نے لیا ہے جو گیان اس کے پاس میں ہے اس کا صحیح اپیوغ کرے دورپیوغ نہ کرے یہ آپ کی اپنی نیزی جمہداری ہوئی جائیں انہیں سمودائی کے لاب کے لیے اپیوغ کریں سمودائی کی قیمت پر اپنے لاب کے لیے نہیں جیسے کی آپ کا لکشیت سمود ایک پورا سمودائی ہے آپ کی ادھیک کان کوسل کی ضرورت سنچار چھمتائیں ہیں آپ کی ضرورت یہ جان ہے کی ایک ساروزنک وقت کیسے بن لیکن کسی بھی طریقہ ساروزنک وقت نہیں بن ہے آپ کو نیترط اور سویدھا پردرسن کرنے والے ساروزنک وقت کی ضرورت ہے آپ کو سیغنا ہے کی ایک سمود سے سوچ نا اور نیرنے کو کیسے آکر سکت کرنا چاہیے جس کے لیے آپ کو اپنے لکشوں کی پوری سمجھ اور لوگوں کے سامنے سوام میں وشواس کی آوی سکتا ہے آپ سکھ ہونا چاہیے اُبْدیش ویعک خیان اور بھاسن دینے کے لیے اور ان شیلیوں سے بچنے کی بھی پیچان ہونا چاہیے آپ کو سہیوز کے روپ میں جروری تقنیقی کوسل میں سامل میں سارو جن وقت یوز ن پربندن اور لوکن وسلیشن اور لیکھن ان سب کو جاننے کے لیے سب سے اچھا طریقہ خود سے سیکھ ہے آپ کو ایک ویقت چرطر کو ویقصیت کرنے کی آئے سکتا ہے جو ایماندار اُجساہی سکار آتمت سہی سون اور دھیر پر سے پر ایماندار کو جان دا ہے کی کیسے لوگوں کی بات کو سن یہ بہت مہتاو پون پہلو ہے آپ کے جیون میں کہ آپ اتنے کوسل ہونے چاہیے آپ کو اپنے سے سیخ لینا چاہیے کہ مجھے لوگوں کی بات کو کیسے سن نا کیسے سمجھنا ہے ان کی بات کو سنا اور سمجھا ایک ہی سمجھ ایسا نہیں ہے کہ آپ سن رہے سن لیکی آپ ایک ہی سمجھ میں لوگوں کی بات کو سنتے بھی ہو اور اس میں جو جروری ہے جو کرنا ہے وہ سمجھ دے بھی آپ کو جان نا ہے کی سون نشجت کرے جانکاری صحیح ہے یہ بہت ضروری ہے جو بات آپ لوگوں کی سن رہے ہو جو بات لوگ آپ کو بتا رہے کیا وہ صحیح ہے آپ کو جان نا ہے کیسے ایک بات کو ورنر کرنا ہے اور ایک سروتہ کے لئے اسے دلچسپ بنانا ہے اب دیکھو جو بات آپ کو لوگوں نے بتائی جو آپ نے سنی اب آپ اسے جس کے لئے وہ بتانے چاہئے مان کی کی ایک وکیل ہے وہ کسی کی کیس کو کوٹ میں لڑ رہا ہے جب تک وہ اس بات کو صحیح سے سنے گا نہیں صحیح سے سمجھے گا نہیں تو وہ کیسے جج کو پربھاویت کر سکتا ہے کہ ہاں یہ کام یہ ایسے ہے ایسے نہیں تو اس لئے کی باتوں کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگلے جس کو آپ نے سنانا ہے اس سے کیسے پربھاویت ہو اسے اتنا دلچس بنانا ہے آپ ایک اپدیسک کی طرح اپدیس نہیں دیتے آپ ایک راجنی تک کی طرح بھاسن نہیں دیتے آپ ایک پروفیسر کی طرح ویکھا نہیں دیتے مطلب آپ نہ ایک اپدیسک کی طرح اپدیس دیتے سکتے نہ آپ ایک پروفیسر کی طرح ویکھا کر سکتے نہ آپ راجنی تک بھاسن نہیں آپ آپ جاننے کی ضرورت ہے کی کی وشواس رکھیں جب کی دوسروں کے لیے سویدن سیل جب کئی لوگوں کے سامنے یا بیچ میں کھڑے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کی کی سے لوگوں کو جانے اور پسند کریں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کی سویم کی نش پریوز نہ یا ابھی مالی ہونے سے بچے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک چرچہ کا نیتر تو کریں بغیر ساسک تانہ شاہی یا وین یاد مک بنے بینا اپنے آپ کو یہ سکھائیں آپ یہ کوسل سیکھیں کہ نہ صرف ایک پاٹھے پستک پڑھنے کے دوارہ یدی آپ سمودائے کی کخچھاؤں میں چلے گئے اور کیول بیٹھے اور نوٹس لیا تب آپ آپ کو سب سے اچھا پرسک چھن نہیں ملا آپ کو ابھی آس کرنا چاہیے پہلی بار آپ نے سیفاٹیوں کے سامنے پھر ایک سمودائے کے سامنے یہ نہ آپ ایک اچھے سیج کوسل کے روپ میں پستکیں پڑھ کر نہیں بن سکتے یدی آپ سمودائے کے وکاس کی کچھاوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کیول بیٹھے اور آپ نے نوٹ کیا کہ جو جو بھی وہاں ہوتا ہے اور پھر وہ آپ نے اپنے جیون میں اتارا اسے پہلے آپ اپنے سیفاٹی اپنے متروں کے ساتھ ان کے سامنے وہ سب کو بول کے ان کو سناؤ جب وہ اس سے پرواویت ہوں وہ کہیں کہ ہاں بلکل آپ نے یہ اچھا کہا اچھا بولا پھر آپ سماد میں جائیں کیونکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سنگٹھن سمودائک سمو اور کارے کاری سمیتیاں بنانا آپ کو کچھ سنگٹنا اتما کوصل کی ضرورت ہے کیونکہ آپ پربندن کوصل دے کر مضبوط بنانے آپ کی ضرورت ہے پربندن کوصل کیونکہ آپ سمودائک سمو کو مار درست ان کے خود کے نیوجن کے ماندیم سے کرنا ہے آپ کو کچھ یوز نہ کوصل کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سمودائک سمہ کا مار درست ان کے خود کے نیوجن کے مادہم سے کرنا ہے کیونکہ آپ جس سماج کو اپنے لکچ سماج کو مادہم کر رہے ہیں ان کے خود کے نیوزن کے مادہم سے کرنا ہے آپ کو کچھ یوزنہ کوسل کی ضرورت ہے ویتی ابھی لیکھوں اور خاتوں کے لیے آپ کو کچھ لیکھانکان کوسل کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو لکھت روپ میں سمو مارک درسن ریپورٹ اور اپنی خود کی ریپورٹ لکھنے کی ضرورت ہے تو آپ لیکھان کوسل کی ضرورت ہے آپ کو جاننا ہے کہ ایک بھاسا کو تیجی سے جاننے کے لیے کیا ضروری ہے دیکھیں ایک موکھک بھاسا جاننے کے لیے اور ایک سمو دائک میں انیت بھاسا کو ساتھ پریچت ہونے کے لیے صرف ٹکنیکی کوسل سے ادھیک ہے آپ کے تیتتہوں کے کچھ لکھن جو ایک آیجک کے روپ میں سپھلتا کے لیے آویسے تھے پرشکچا پتری کو دیکھ آیجک بننے کے لیے آپ کی پرتشتہ سب سے مضبوط پرم سمپتی ہے پری سمپتی ہے یدی آپ ایماندار راجنائی اچت مہنتی نیتی سوچ رہنے والے سہی سون اتسائی ونہ اور سپست وادی ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کی پرتشتہ آپ کے سنگتھن کے پریاسوں میں ساہتہ کریں دیکھیں یہ دیا ایماندار ہے یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے لگنا چاہیے کہ میں ایماندار ہوں ایسا نہیں ہے سماج کو لگنا چاہیے سماج کو بھروزہ ہونا چاہیے کہ آپ ایماندار ہیں آپ راجنائی ہیں مطلب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھیدباؤ نہیں کرنے آپ محلتی ہیں آپ نیتک سوچ رہنے والے ہیں نیتک سوچ رہنے والے مطلب آپ کا جو دماغ ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ اتنی پاک صاف ہونے چاہیے کہ اس میں کسی کے لیے بھیدباؤ اونچ نیت نہیں آپ کے لیے سب ایکوال ہیں سماج ہیں آپ صحیح سون ہیں آپ صحیح سون سہنسیل ہیں آپ چیزوں کو برداست کرنے والے ہیں آپ کو سماج میں ہر طرح کی لوگ ملیں گے کئی ایسے بھی ہوں گے وہ کہیں گے رہے آگیا بھائی تو کہاں سے اتنا بڑا یہ آپ کو کہیں لوگ آپ سب بھی کہہ سکتے تو آپ کو ان سے جھگڑنا نہیں ہے آپ کو بڑے پیار سے ان کو محسکرا کے آنسر دینا ہے کوئی واضح ہے برداست کرنا ہے اُتھ سا جی ہے آپ لوگوں کو منوبل بڑھانے والے آپ ہمیشہ لوگوں کے سامنے ان کو اچھی باتیں کرنا اور خود کو ایک اُتھ ساہت دکھانا چاہے آپ کے ساتھ میں کسی بھی کوئی بھی پرستیت یہ ہو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے ایسا ہوگا آپ پیچھے نہ ہوتی وینا آپ کا ساو بھاؤ اتنا وینار ہونا چاہیے کہ آپ کو غصہ نہیں ہونا تک کہ آپ کسی بھی حالات میں کسی بھی پرسکتی ملا آپ کو غصہ نہیں ہونا تک سپسٹ وادی ہونے کے لیے جانے جانے جاتے ہیں تب ہ Ungar سپسٹ وادی ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کی پرتشتہ آپ کے سنگتھن کے پریasmے ساہیتا کرے گے آپ کی جو پرتشتہ ہے وہ آپ کے سنگتھن پریasmے ساہیتا کریں گے یادی آپ یہ نہیں ہیں ایک الگ رکھ یا بیویسائی کرنا چاہیے تو اگر آپ نے یہ ساری کوالیٹی نہیں ہے تو پھر آپ سماجی کارکتہ نہیں بن سکتے آپ سماج میں نہیں جانا چاہیے پھر آپ کوئی دوسرا ہی کام کرو آپ کو دھوڑ اب آتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ پر جو ہے مول آو دھارناو کو جانے مول آو دھارناو کو جانے کیا ہے وکاس سمودائک وکاس سمودائک بھائی داری گریبی سمودائک یہی تو ہے مول آو دھارناو ان کو جاننا ہے وکاس وکاس کیا ہے کسے کہتے ہیں مل ہم نے سماج میں کارک کر رہے اور ہمارے اس لکچت سماج کا جو مین راستہ ہے جس سے جو راستہ لوگوں کو بجار سے جوڑتا ہے پاٹسالہ سے جوڑتا ہے کلینک سے جوڑتا ہے اس میں برسات ہونے پر پانی بھر جاتا ہے وہ چلنے کے لائق نہیں رہتا ہم نے اس کو درست کروایا اچھا بنوایا یہ ہے وکاس ہم نے لوگوں کو اسکل کیا لوگوں کو جاغر اسطحپٹ کیا یہ ہے وکاس مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وکاس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور سمودائی وکاس اب اس میں ایک چیز آنا ہیتی ہے سمودائی وکاس سمودائی وکاس کسے کہتے ہیں سمودائی وکاس وہ ہے جو آپ کا لکچے سمودائے ہیں سمودائی وکاس کسی ایک انسان کا یا کسی ایک سمود کا نہیں پورے سمودائی کا وکاس ہونا سمودائی وکاس کہتا ہے سمودائی بھاگدائی آپ کو یہ ایسا کام کر رہے ہیں اس میں پورے سمودائی کی بھاگدائی مان ہم جس گاؤں میں رہ رہے ہیں اس گاؤں میں برساتوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ پانی وہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو پانی آتا ہے اب اس پانی کو روکنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی نہ بھرے ہمارا جن جیون ٹھپ نہ پڑے اور اس میں پورا سماج مل کے اس سمسیہ کا نٹارہ کرنے کو ہی سمودائی بھاگدائی کہتے ہیں جس میں پورے سماج کی بھاگدائی گریبی گریبی کیسے کہتے ہیں گریبی ایک وہ سمسیہ ہے جو لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کئی چیزوں کہیں جیسے میں بیمار ہوں لاغ نہیں کرو پا گریبی بچوں کو اچھی سکھچا نہیں دے پا رہا اچھا کھانپا نہیں دے پا رہا گریبی میرے پاس رہنے کیلئے گھر نہیں ہے میں پھرپاک پہ رہتا ہوں گریبی ہے ہم سمودائے کو اچھا ماہول نہیں دے پا رہے اچھا ورستہ نہیں دے پا رہے سمودائے کو اچھی سکھچا نہیں دے پا رہے یہ بھی گریبی سمودائے سمودائے کیا ہے دل کو جیسے مانو بہت سارے انسانوں کا ایک جگہ پہ رہنا اس کو سمودائے کہتے ہیں ویسے ایک ستھان پہ تو کیور کیا ہوتا ہے کی کہیں ریلی ہے وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کٹھت ہو جاتے ہیں اس کو تو سمودائے نہیں کہیں سمودائے کا مطلب ہے کہ جہاں ہر طرحے کے لوگ ہوں ان کی مو لودھ جروتوں کا پربندن ہو اور جن جیون چلتا پھرتا ہو سمودائے کہتے ہیں ادھیکاریتا ادھیکاریتا پاردرسیتا ادھیکاریتا ادھیکاریتا کیا ہے مطلب ایک انسان کا مانو ادھیکار جو اس کو جنم جات سے ملتا ہے ان کے رائس ان کے ادھیکار اسے ادھیکارتا کہتے ہیں جیسے میں اٹھارے سال کی میری عمر ہو گئی ہے مجھے اپنا گھوٹ بنوا لینا چاہیے یہ میرا ادھیکار ہے اور مجھے اپنی ادھیکار کا صحیح اپیوگ کرنا ہے پاردرسیتا مطلب آپ کے جیون اتنی سچائی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ پر بھروسہ کرے یہ پاردرسیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دکھاوا کچھ ہے آپ کے اندر میں کچھ ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں برفی اور کھلا رہے ہیں مٹھی ایسا نہیں بھروسہ کرنا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں وہی کھلا رہے ہیں استرتہ آپ کا ٹکاؤ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آج یہاں ہیں کل کہیں ہیں پرسو کہیں ہیں آپ کی استرتہ ہونے چاہیے کہ آپ جہاں ہیں وہی رہے ہیں اطلب کی جیسے ایک سمجھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن کو بنجارے یا بھوبلیے کہتے تھے کہ ان کے ڈیرے ہوتے تھے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسو وہاں ہیں ترسو وہاں ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایک سمودھائی کے روپ میں ایک جگہ پہ جہاں ہیں جہاں آپ ہے وہی آپ کو رہنا چاہیے وہی آپ کو بکاس کرنا چاہیے وہی آپ کو سن سادھنوں کا انجام کرنا چاہیے وہی آپ کو اپنی بیسک فیسلٹی لینی چاہیے سکول کلینک پانی یہ ساری چیزیں آپ کو ایک سمودھائی کے روپ میں جب انہی سبھی چیزوں سے ایک سمودھائی بنتا ہے یہ ہونا چاہیے ایک سکفل آئے جگ ہونے کے لیے آپ کو کچھ تکنی کی کوسل کی جروت ہے سارزنی باتچیت میں اور کارنے وائی کے لیے شموں کے آجر میں آپ کو جاننا ہے کہاں ان کوسل کا اپیوگ کرنے کی جروت ہے آپ کو جاننا ہے شدہ آپ کو ایک سارزنی بات کرنے میں جب آپ سارزنی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا کی جروت ہے کہ آپ کو اپنا جو آپ کے پاس کوسل ہے جو آپ نے سیکھا ہوئے جو آپ نے سیکھا ہے اس کا کہاں پریوغ کرنا ہے سیکھا کو جاننا ہے ان کے سدھانتوں کی آپ کے سدھانتوں کے بارے میں آپ کو پورو جانکاری ہونی چاہیے یدی آپ کا لکش سمودہ ہے تو آپ کچھ جاننا چاہیے سماج ساستری سمودائیوں اور سمودائیوں کے سماج پریورتن کی پرکرتی کے بارے میں او دھارناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سماج سنگ سماج ساس کے وشی نیر وی جان ارد ساس راج نیتی اور بلو پرکریاو ان وشیوں سے سمجھ سمجھ کی عویس سکتا ہے ابھی وش ودعالی سے ڈگری کی عویس سکتا نہیں لیکن آپ کو اپنے آپ سے ان وشیوں کے سدھانتوں اور جان سیکھ را چاہیے آپ کو کوئی ضرور حدہ ہے کہ آپ کے پاس میں وش ودعالی کی ڈگری ہونے چاہیے لیکن آپ کو اپنے سدھانتوں کے بارے میں پوری جانکاری ہونے چاہیے اگر آپ کو اپنی سدھانتوں جانکاری نہیں ہے تو آپ ایک قوسل سہیو جانکاری بچ یدی آپ ایک کام آئے والے سمودائے کو مجبور سسک چاہتے ہیں آپ کو دوسمن جو کی نربت لکھ چاہیے سمجھنا چاہیے یدی آپ کوئی سمود کو مجبور بنانا ہے سسک بنانا ہے تو آپ کا سب سے بڑا دوسمن ہے نربت نربت کے لکھ چھنوں کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کیوں نربت ہیں کس لیے نربت ہیں اور جب آپ ان کے لکھ چھنوں کو سمجھ جاؤ گے ان لوگوں کو سماج کو انڈیپین بنا دو گے ان کو ان کو کی جھاگ روک تا اس تھاب نہ کر دو گے تب ایک اچھے کو سیوجت بن سکتے ہو بنو گے اور ایک سسک سماج کا نرمان جن جن گریبی کو ہٹ ہت آن یا ان مولن کا ہے تو آپ کو گریبی کے لکھ اور پر نام کے بارے میں ادھئی جان جن ہو ہے بھی بنانا ہوگا ان کو کو سل بنانا ہوگا تب ہی گریبی ہٹ پتیق کے ساتھ آپ کو سب کوس پریبھاس نہیں ملے آپ کو کچھ دیشیوں کے لئے پر سنگ نوٹ اس ہینڈ بک میں مل جائیں گے کیسے آئے جان پر ان نوٹوں کو یاد مت کرو پتیق اودھانا کے بارے میں سوچو ان سیوگیوں کے ساتھ بیٹھ سمیل کریں چرچہ کریں اپنے آرام کے دور دوستوں کے ساتھ کان کرنے کے بعد تھوڑا یا سب پھٹبال سکور پر چرچہ کے بعد ایک یا دو آدھانا کے بارے میں بات کریں جو پیچھے ہم نے جو آدھانا جو دو وشیوں پر ہم نے بات کی ہے پھر آپ جب بھی آپ اپنے فرصت کے پلوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ان سے بھی چرچہ کریں ان سے بھی بات چیت کریں ان سے بھی رائے مسورہ کریں ہو سکتا ہے اور سبھی بار بار کے لئے کھانے کی کوشیز کی تہہے ایک بار اور سبھی بار کے لئے سمود آئے وکاس کے بارے میں سیکھ نہ کبھی نہیں انت ہونا چاہیے جب آپ سیکھ بند کر دو گے تا آپ مر جاؤ مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار سیکھ لیا مطلب اب آپ نے سب پور جان کاری ہو نہیں آپ کو سیکھ نہ بلکہ بار بار سیکھ نہ ہے جس دن آپ یہ سیکھ نہ بند کر دیں گے وہ آپ کا آخری دن ہوگا اپنی سانس اس سے پہلے آپ سیکھ نہ بند نہیں کر سکتے آپ کو جب تک آپ جنہ ہے جیویت ہے آپ کو سیکھ رہنا ہے کیونکہ جب تک آپ سیکھ رہیں گے آپ اپنے سمجھ کے لئے اپنے سمودائے کے لئے ہمیسہ اچھا کر سکیں گے جس دن آپ سیکھ نہ بند کر لیں آپ سمجھ لیجئے وہ آپ کا آخری آج کے میں اس اتنا ہی میں کہہ با رہا ہوں یا میں سمجھ میں جو بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پون جانکاری نہ ملی ہو لیکن یہی بات میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ ائے بات سیکھ کر آپ ہمیسہ کے لئے نہیں سیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی جانکاری ملی ہو لیکن آپ پریاس کر رہا ہمیسہ سیکھتے رہنا تب ہی آپ اچھا کر سکیں گے بڑھ سکیں گے اسی کے ساتھ دھنیوار ناسکار